میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں حضور کے صحابی ہیں حضرتِ القمہ رضی اللہ تعالیٰ وقت آخر آیا تو روح نہیں نکر رہی آپ کی بیوی نے حضور کو پیغام بیجا کہ القمہ آپ کا صحابی ہے وقت آخر ہے لیکن روح نہیں نکر رہی حضور نے پوچھا کیا القمہ کی ماں زندہ ہے عرض کی جیہ کا زندہ ہے فرمائے القمہ کی ماں کو بلاؤ ورنہ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں یہ جو فرمائے نا میں خود اس کے پاس جاتا ہوں یہ ماں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے ورنہ القمہ کی ماں کو میرے نبی کا پیغام جائے وہ تو جوتا بھی نہ پہنے جس کے بلانے پہ چاند حاضرِ خدمت ہو جس کے اشارے پہ سورج اثر کے وقت پہ آئے تو القمہ کی ماں تو اپنے مقدر پہ ناز کرے حضور کا جب پیغام گیا تو حضرتِ القمہ کی والدہ حاضر ہوئی میرے حضور نے فرمایا القمہ کی روح نہیں نکر رہی اس نے تیرے ساتھ کوئی نائنصافی کی ہوگی عرض کہ یا رسول اللہ بیوی کی بات کو مانتا تھا میری بات نہیں مانتا تھا اس لیے میرا دل دکھ گیا ہے میرے حضور نے فرمایا اگر تُو نہیں ماف کرے گی تو رب بھی ماف نہیں کرے گا اصحاب سے حضور نے کہا جاؤ لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ اور ان کو آگ دو جب آگ کے شولے بڑک اٹھیں پھر مجھے کہنا جب القمہ کی ماں نے سنا کہ میرا بیٹا آگ میں جائے گا تو عرض کرتی ہیں آقا میں یہ کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا آگ میں جائے خدا بھی گوا ہے مصطفیٰ بھی گوا ہے میں نے اپنے بیٹے کو ماف کر دیا اللہ اکبر ماما دے دل نرم گلابوں ادھر ماں نے ماف کیا ادھر رب نے بھی ماف کر دیا حضور نے فرمایا بلال جاؤ القمہ کو کلمے کی تلقین کرو جب بلال حبشی پہنچے تو القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری تھا روح پرواز کر رہی تھی تو ماں باپ یہ عظیم ہستیاں ہیں ان کی نافرمانی کرنے سے رب نراز ہوتا ہے اور ان کو راضی کرنے سے عرش کا رحمان راضی ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی صدا آخرت میں تو ملے گی لیکن آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ اس گناہ کی صدا بندے کو ملتی ہے وہ بندہ زلیل ہوتا ہے اور وہ گناہ کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جدا آخرت کو تو ملنی ملنی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو التوں سے نوازتا ہے اور وہ نیکی کیا ہے ماں باپ کی فرما برداری ماں باپ کی قدر اللہ اکبر ابو سحاق اسفرینی یہ بہت بڑے محدث ہوئے ان کی شگلت نے خواب دیکھا کہ آپ کی داڑی میں موتی پروئے ہوئے تو جب ہلکہ درس میں حاضر ہوئے تو عرض کی استاجی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ آپ کی داڑی میں موتی پروئے ہوئے اور آپ کی داڑی چمک رہی ہے آپ نے کہا بیٹا آپ کے خواب کی تبیر رات کی پوری ہوگی کہا وہ کس طرح کہا آج رات میں ماں کی خدمت میں حاضر تھا تو میں بار بار ماں کے قدموں کو چومتا رہا ہوں اور میری داڑی بار بار ماں کے قدموں کے ساتھ لگتی رہی ہے جو تُو نے موتی دیکھیں یہ ماں کے قدموں کی برکت سے نصیب ہوئے میرے حضور نے فرمایا جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما بڑے بڑے محدث ان کا وظیفہ تھا کہ وہ ماں کے قدموں کو چوما کرتے تھے موسیقی موسیقی